اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا آداب ناظرین میں قاضی حاپی محمد علی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں خسوہ سیون نیوز چینل پر ناظرین دیکھتے ہیں آن کی تازہ اور اہم قبر خوش آمدید محترم ناصرین آپ تمام کا خسوہ سیون نیوز چینل میں خیر مقدم ہے امبر پیٹ اسمبلی حلقے کے بہترین وہ ڈائنامیک سیکیلر ایمل ای امیدوار کالی روینکٹیش کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے ان کے پیروکاروں اور خائدین کی جانب سے بڑے ہی شاندار پیمانے پر انتخابی مہیم کا احتمام کیا جا رہا ہے واضح ہے کہ امبر پیٹ اسمبلی حلقے میں کالی روینکٹیش کی جانب سے کئی ساری بہترین خدمات انجام دی گئی ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے اسی لیے ان کے تمام مدہ چاہتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ بھاری اکثریت سے امبر پیٹ اسمبلی حلقے میں کالی روینکٹیش کی جیت کو یقینی بنایا جا سکے اسی تناظر میں امبر پیٹ اسمبلی حلقے کے گولناکا ڈیویجن کے شانتی نگر کے علاقے میں بہترین پیمانے پر کالی روینکٹیش کی جانب سے پیدل پدیاترہ کا احتمام کیا گیا اس موقع پر بی آر ایس پارٹی کے کئی سارے بہترین و ہارڈ ورکنگ لیڈران جن میں مشہور و معروف گولناکا ڈیویجن بی آر ایس پارٹی کے سینئر لیڈر خادر شریف بی آر ایس پارٹی لیڈر لنگم گول آرکے بابو رام گول لکشمن اور دیویندرہ کبیر بھائی محمد بھائی افروز بھائی اور دگر کئی سارے لوگ بھی موجود تھے اس پیدیاترہ میں خدم خدم پر ان لوگوں کا والیہانہ طریقے سے استقبال کیا گیا اس موقع پر خادر شریف کی جانب سے ان کے آفیس پر امیلے کالی رو ونکٹیش کی جانب سے خصوصی اجلاس مناخت کرتے ہوئے وہاں پر تبادل خیال کیا گیا اس موقع پر خادر شریف نے امیلے امیدوار کالی رو ونکٹیش کی گل پوشی و شال پوشی پیش کرتے ہوئے ان کی بہترین خدمات کے لیے تہنیت پیش کی دوسری جانب امیلے امیدوار کالی رو ونکٹیش نے بھی خادر شریف کی بہترین خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی اس موقع پر خدم خدم پر تمام کا والہانہ طریقے سے استقبال کیا گیا اور میڈیا کانفرنس خطاب کرتے ہوئے خادر شریف نے تمام عوام سے گزارش کی کہ بھاری اکثریت سے امیلے امیدوار کالی رو ونکٹیش کی جیت کو یقینی بنائیں آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کی چند مناظر پیش اخصوص و سوی نیوز چینل کی یہ خصوصی ہمارے عیدراباد شہر میں کوئی بھی جماعت ہو تو کبھی کرفی ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتا کبھی بند ہوتا ہمارے کیسی آر صاحب کی گورنمنٹ پہ کبھی ہم چاہے گور بھی کمیورنٹی کے ہو مائنائٹی سو یسی ہو سو بھی محفوظ ہے سو بھی اپنے آپ کو سیف سمجھ رہے ہیں سیکیورٹی ہے اسی لئے پھر سے ہٹ ٹک حردیل عزیز چیف مینسٹر کیسی آر صاحب کو لانا چاہ رہے ہیں تمام جلنگانہ کی عوام ڈیسائیڈ ہے کہ اب یہ کار اتنا سپیٹ چلے گی کہ پورے بارٹیاں کہیں پیچھے ہو جائیں گے سپیٹ کار رکھنے والی نہیں ہے اور خاص طور پہ میں بولنا چاہوں گا حردیل عزیز ہمارے کالیرو بینکڈے صاحب جو پانس سال میں پیچھلے تیس سال میں کوئی گورنمنٹ اتنے ایمیلے ساہے کوئی کام نہیں کرے ایمبر پیٹ کے لیے جس کے اندر لاب ڈون ہونے میں بہت چکے تین سال میں ہمارے عزیز ایمیلے کالیرو بینکڈے صاحب ایسا ڈیولپمنٹ کریں تا سور پہ مائنائیٹیز کے لیے اتنا بڑا گفت ملا ہے کہ گریویارٹ کا بڑے بڑے ایمیلے ساہے ہیں ہمیں منسٹرز بنے مگر جو ہے نا ہمارے لیے مسلم مائنائیٹیز کے لیے کوئی نہیں سوچا ہمارے کالیرو بینکڈے صاحب کٹی آر صاحب کو فالو اپ کرتے ہوئے دو سال کنٹینیو فالو اپ کر کے سیریل لے کے یہ سبجیکٹ میرے امبر پیڈ میں گریویارٹ کے لاب ڈون میں جب کبھی بھی ہو رہا تھا کسی کا انچہال ہو جا رہا تھا ہم مائنائیٹیز کو بہت مشکل ہو رہی تھی میں حریب سے دیکھا ہوں کٹی آر صاحب یہ ہونا ضروری ہے بول کر دو اکر کا وعدہ کریں اور تین اکر ہمارے کوئی اور یہ اسی لیے ہمارے کالیرو بینکڈے صاحب کو پھر سے دوسری بار ہم امیلے بنائیں گے اور پورے گریٹر ہیدر آباد میں بمپر سے بمپر میجائیٹی سو میں آئیس میجائیٹی گریٹر آباد سی امبر پیڈ میں لے کالیرو بینکڈے صاحب کو آئیں گی پھر سے ہمیں ادامن مائنائیٹیز کو خاص طور پر میں اپیل کرنا چاہوں گا ہمارے سکسٹی تھاؤزن مگر ہم جو ہے اس کے اندر سے بلکی پٹن بھی بولنگ نہیں کر رہے ہیں اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ بیجے بھی کو ہوں گا پھر سے ہمارے امبر پیڈ کانسٹینسی میں برخوا پرس جمع ہوں گے اور دیکھ رہے ہیں یہ لوگ برخوا پرس جمع ہم ان کو باہا دینا نہیں چاہیے مائنائیٹیز کو اگر ڈیولپنٹ چاہیے امبر پیڈ کانسٹینسی کو بھی ڈیولپنٹ چاہیے تو ہائی ایسٹ میجرائیٹی ہر گھر میں اگر پانچ اوٹ ہے تو پورے پانچ کے پانچ اوٹ بی آرس پارٹی کو دالنا چاہیے اور میں خاص طور پر بھولنا چاہوں گا جتنے ہمارے ورکرز ہیں ہمارا کام ہی تھی ہم پورے اپنے اوٹرز جتنے بھی ہے پسٹ اوٹرز میں یہ ورکرز کو جو ہے نا اوٹ کرائیں گے خدا حافظ شکریہ مزید تفصیلات کے لیے جڑے رہے ہمارے یوٹیوب چینل خطوہ سیون کو اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ملیں گے بہت ہی جل سب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ